ہلو فرنڈز ملکم تو راجستانی فرمیلی بلوک آج میں بناوں گی اتھلی سامبر اور اس کے بعد میں جائیں گے ہمیں بجرم دھرے والے بالا جی کے مندیر پر میں جاؤں گی ممی جی سورب جی کاؤیا پرگیان اور چاتھی جی ہم سب چاہیں گے بجرم دھرے والے بالا جی کے درسل کرنے کے لیے دوپ لگانے کے لیے اور آپ ویڈیو بھی بنی رہی ہے پہلے میں اتھلی سامبر بنائیں گے اس کے بعد میں والا جی کے درسل کرنے کے لیے جائیں گے اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سسکراب پوچھے درسل جادہ سے زیادہ سب سے پہلے برہ ہم بنائیں گے اتھلی سب سے پہلے لنگی میں چھارچ وہ بھی تھوڑی کھٹی چھارچ جیدہ کھٹی ہو تو اس کے اندر پانی بھی ڈال لو اور نورمل ہو تو کوئی رہے ہیں چھارچ لیں گے اس کے بعد میں اس میں ڈالیں گی سوجی اور میں نے ڈال لیا ہے ایک کلو سوجی در گلے کرکر سوجی ڈال لیں گے سوجی ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے دیارے ملا لیں گے اور ملانے کے بعد میں اس کے اندر میں ڈال کر ہمیں ڈال میömہ اپنے find کے ائرکاو پر یہ نمک ڈال لیں گے اس کے بعد میں واپس سے فیسے اچھے سے ہلا کے چھوڑ دیں گے بہت سارے تو اس میں نمک ڈالتے ہیں کوئی نہیں ڈالتے ہیں لیکن نمائلہ کے مالے ہیں یہاں پہ اٹلی کی گھول کے لیے اس کے در نمک ڈالتے ہیں اور پھر اس کو گھنٹے دو گھنٹے کے لیے بیجو کے اچھے سے رکھ دیں گے اور دکھنے کے بعد اور اس کے بعد ہم کریں گے سامبر ڈال کی تیاری دال پہلے تو بیجو لیں گے اور اس کو دو تین پانے سے اچھ سے دھولیں گے اس کے بعد بیجو دیں گے اور اس کے بعد میں ہم کٹنگ کریں گے سبچیاو جس میں آلو پیاس ٹوماٹر مرچی ایک جو باریک باریک کاٹ لیں گے کاخنے کے بعد میں تھوڑی دال بھیج ہے تو اس کو کوکر میں بیزنے کے بعد کی کوکر میں ڈال دیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے پانی پانی ڈالنے کے بعد میں انس میں ڈالیں گے ہلدی اور نمک یہ دو ہی ڈالنے ہوامانے کے ٹائم میں نمک اور ہلدی اور اس کے بعد میں ڈالیں گے اس کے اندر سبجیاں سارے ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد میں اس کو گیس پر اُبالنے کے لئے چڑھا دیں گے اور اس سارے سبجیاں ڈال دیا ہے اور ان سب کو ڈالنے کے بعد میں ان کو اچھے سے ملا لیں گے اور ملانے کے بعد میں اس کے کوکر کا ڈھک دے کے گیس پر چار پانس سکی لیں گے اُبالنے کے لئے جسے ڈال اچھے سے اُبال جائے اور یہ دیشی ڈال تو اُبال چکی ہے اچھے سے تو اس کو ہلکے ہاتھوں سے گھوٹ لیں گے گھوٹنے کے بعد میں کریں گے چھوک کے لئے مسانے تیار میں نے خوشی مہد لیا تو فکر میں صال اس کی کوکر دیا کوئی پانی اور اس کے بعد میں ٹیل گرب کیا تھا ٹیل گرب ہو لچے dread کے بعد میں اس میں نے میں میں توڑی دالی میں مہدر ہوں میں اس کے اندر دالے تھے مسالہ تیار کیا ہوا مسالہ تیار کیا ہوا ڈالا یہ اہیے ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مسلاہ ڈالا گیس کو کم کر لیا گیس کو کم کر لیا ہے مسالہ جب پک جائے تو مسالہ اچھے سے پکنے کے بعد میں اس میں ڈالا میں نے نمبو کھٹائی کیلئی نمبو ڈالا تھا دو تین نیمبو ڈالے تھے جسے ڈال میں کھٹا ہی اچھی شاید ہے بہت ساریلی بھی ڈالتے ہیں لیکن میں نے تو اس کے اندر نیمبو ڈالا ہے اور اب ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے ہلا لوں گی اور ہلانے کے بعد میں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ڈال ابلیوی ڈال ہے سبجیو والے ساری اس کے اندر مسالہ پک چکا ہے تو اب اس کے اندر ڈالیں گے ڈال سائیڈ میں کر کے ڈالیں گے جس سے وہ مسالہ وغیرہ ایک دن پورے سائیڈ میں رہ جائے اوپر سے اچھے سے دکھیں اور اب یہ ہو گئی ہے ڈال لگ بگ تیار تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیمی آس پر گیس پر چلنے دیں گے جس سے مسالہ اور ڈال ایک ہو جائے اچھے سے مکس ہو جائے اور اب ہو گئی ہے ڈال سامبر والی ڈال اچھے سے تیار اور اب کریں گے ہم اٹلی بنانے کی تیاری اور اٹلی بنانے کے لیے سب سے پہلے لیں گے اٹلی کوکر کے اندر پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر جالی لگا دیں گے اور جالی لگانے کے بعد میں اس کو پانی کو اچھے سے اُبلنے دیں گے جب پانی اُبل ہے تب تک ہم کریں گے اٹلی والے ساچوں میں تیل لگا لیں گے اچھے سے تینوں میں تیل لگا لیا گیرہ گیرہ تیل لگا لیا اور اس کے سائد میں کریں گے ہمیں سوجی کے گھول کو تیار اس کو کافی ٹائم تک فیٹتے جائیں گے ایک اس سائد میں جلدی جلدی فیٹیں گے اور اس کے بعد میں اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا اینہ ورسی اس میں میٹھ مکٹ سوڑا بھی ڈالتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں تو اینہوں ڈالیں گے اور اِس کے سائد میں میں آپ اپر پانی پانی چلتے جائیں گے ایک اس سائد میں جلدی جلدی پانی چل سائدیں گے اور اس میں ایٹلی سچوں میں ہاتھ میں گھول جس ایڈلی کو پکنے کے لئے میں نے دس سے بارہ منٹ تک کا ٹائم لیا تھا اور یہ دس سے بارہ منٹ کا ٹائم لیا اور اس کو ڈک کے رکھ دیا ہے اور ان کو بیچ بیچ میں ہم چیک کرتے رہیں گے کہ دس منٹ کے بعد میں بیچ بیچ میں چیک کرتے رہیں گے کہ اٹلیا بن گئی ہے یا نہ بن گئی ہے کول کے بار بار دیکھتے رہیں گے اور اب دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اب میں یہ دیکھئے اٹلیا پوری ایسے بڑی بڑی ہو گئی ہے اب ان کو ہم تھوڑی دیر میں یہ سپند کر دیں گے اس کے بعد میں ان کو ہم ایک کے کر کے باہر نکال لیں گے اور تھوڑی دو منٹ کے لئے باہر نکال کے چھوڑ دیں گے جسے تھوڑی تھنڈی ہو جائے اس کے بعد میں چاکو کے سارے سے ایک کے کر کے ان سارے اٹلیوں کو نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد میں ایسے ایسے کر کے باری باری سارے اٹلیا بنا لیں گے واپس سے واپس سے اور ہے اور میرے تو یہ ایک کلو سوجی تھی اس کو چار پائیوں کے اندر لگ بگ بنی تھی اور اب یہ دیکھئے اٹلی سامبر تیار ہے بن کے بہت ہی تیسٹی بنی تھی اب میں تیار ہو گئی اور اب ہم بجرم دھورے جانے کے لئے تیار ہو گئے اب نکالنے کے تھوڑی دیر میں اور آپ بنے رہی ہیں بجرم دھورے بالا جی کی درشن کرنے کے لئے آگے اب ہم پہنچ چکے ہیں بجرم دھورے والے بالا جی کے مندیر پر درشن کرنے کے لئے اور ہم پہنچے تھے لگ بگ آرتی کے ٹائم ہی پہنچے تھے مندیر میں آگے گئے تب آرتی چالو ہوئی تھی اس لئے پہلے آرتی آتی وگورا موسیقی 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 کی جو تو جس کے مصبت کی وغیرہ لگا رہے تھے اور یہ مندر کے باہر کی سائد کا ہے یہاں اور یہاں پر منگلوار نیمہ اور سنیوار کے دن پالا جو کے مندر پر بہتی جیدہ بھیڑی لگتی اور یہاں پر جو پرساب لے کر آتے ہیں نا بھگوان کے چڑھانے کے لئے اس کو یہاں صرف مندر کے اندر اندر ہی لے سکتے باہر کی سائد نہیں لے جا سکتے یہاں پر ہی آنا پڑتا ہے مندر کے اندر ہی اور یہ بچرک دھوڑے والے والا چیوڑی کا مندر اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ دھوڑے پر یہ ہے اس سے پورا بکانے اوپر کے اوپر ہے سب سے زیادہ یہ مندر یہاں سے کھڑے پورا بکانے لگ بک دکھائی دیتا ہے اور یہ بہت زیادہ اوپر یہ دیکھئے یہ سب نیچے بکانے کے نیچے کی سائیڈ ہے اور یہ مندر بہت زیادہ اوپر ہے اور اور پھر ہم سب مندر کے باہر کی سائیڈ آ کر بیٹھ گئے مندر کے سامنے کی سائیڈ ہے اور پھر وہاں پر بیٹھ کے سب پہلے تو سب کو پشاب باتا اس کے بعد میں جو پشاب لے کے آئے تھے وہ سب کو باتا اور اس کے بعد ہم سب رکھے تھے جس نے یہ مندر بنایا تھا بجرنگ بلی کا مندر بنایا تھا ان کی فوٹو اگرہ لگ رکھی تھی اس سائیڈ تو ان کے پاپا تھے اور اس سائیڈ ان کے بیٹے انہوں نے مل کر یہ مندر بجرنگ بلی کا مندر بنوایا تھا یہ دیکھیں ان کے فوٹو یہ بھی ہے اور اور اب تھوڑی دیر کے بعد میں اس سائیڈ بھی بتا ہوں کہ اس سائیڈ بھی ان کی مورتیاں بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ بھی ہے یہ یہ بیچ میں یہ تو پیتا ہے ان کے جنہوں نے مندر بنایا اس سائیڈ ان کے بیٹے ہیں اور اب ہم تھوڑی دیر کے بعد میں روانہ ہو جائیں گے اپنے کار پر واپس سے اور وہ وہاں پہ کچھ فوٹو اگرہ کچھی تھی اس کی بھی میں نے فوٹو وغیرہ بھی دالی ہے یہ تو ہے مین مندر کی بجرنگ بلی کی رامر سیتا رامر سیتا لکشمن جی شری رام سیتا لکشمن جی کی فوٹو اور یہ ہے بجرنگ بلی کی بہار کی سائیڈ کی فوٹو یہ چاچی جی ممی جی میں کاویا پرکیان سورب جی ہم سب کی فوٹو وغیرہ کچھی پہلے سورب جی نے کچھی اس کے بعد میں میں کی جی سیل فی وغیرہ کی جی تھی اور آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا ویڈیو آج کا ویڈیو اور آپ کو آج گھر پر بیٹھے بیٹھے ہی بجرنگ بلی کے درسل ہو گئے اور آپ کو آج کا میرا ویڈیو کیسا لگا ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے جی زیادہ سے زیادہ پریز موسیقی